کہ پاکستان سے بڑے گلے ہوتے تھے پوری دنیا کے سپیشلی پاکستانیوں کے کہ بھائی پاکستان کچھ ایکسپورٹ نہیں کرتا پاکستان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے پاکستان نے کبھی سوئی تک نہیں بنائی آج ہم نے بھیکاریوں کی اتنی بڑی انڈسٹری بنا لیا ہے کہ اس کی مالیت 42 بیلین ڈالر بتائی جاتی ہے اور اس انڈسٹری میں جو بھیک مانگنوں والی کی تعداد ہے چار سے پانچ کروڑ پاکستانی بھیک مانگتے ہیں اور منتلی ستر سے ایک لاکھ روپیہ کمارے ہیں کیا کہیں گے اور یہ جو بیکاری ہیں یہ پاکستان میں نہیں بلکہ ہم پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں اور پیسہ کمارے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے بہت ہی ایک عجیب اور غریب قسم کی خبر ہے کہ پاکستان میں جیتر ہر بزنس دن با دن نیچے آتا نظر آ رہا ہے ہر انڈسٹری دن با دن نیچے نظر آتی آ رہی ہے وہاں پہ ایک انڈسٹری پاکستان کی ایسی ہے جو پوری دنیا میں دن با دن گروہ اور یہ ہے بیگنگ انڈسٹری یہ مزاق کی بات نہیں ہے بلکل سیریسلی بات کر رہا ہوں فورٹی ٹو بلین ڈالر کی پاکستان کے جو بیگرز ہیں ان کی انڈسٹری پوری دنیا میں چاہے وہ پاکستان میں بھیج مانگ رہے ہیں یا پاکستان سے جا کے سعودی ارائیبیا میں ایران میں یورپ میں دنیا کے کسی بھی کنٹری میں جا کے بھیج مانگ رہے ہیں فورٹی ٹو بلین ڈالر سے پلاس کی انڈسٹری بان چکی ہے یہ پاکستان کچھ ہوڑی پوری مسلمانوں کا ایک ایمج جو ہے نا پوری دنیا میں سب نایا جا رہا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ انڈسٹری اتنا ریونی اور اتنا پیسہ کما رہی ہے جتنا مجھے اور آپ کو شاید اندازہ تھا ہی نہیں تو اس کے لیے ایک ریپورٹ جب میرے سامنے آئی تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل تھرٹی ایٹھ ملین لوگ بھیک مانگنے کے پیشے سے منسلک ہیں تو میں بڑا شرمندہ ہوں پاکستان کو شاید شرم نہ ہو لیکن مجھے واشنے ڈی سی میں شرم آ رہی ہے لیکن آپ انسان ہی نہیں بننے کے پوشش کرتے جانور بھی اس طرح بیہیو نہیں کرتے جس طرح ہم کر رہے ہیں آج میں آج بڑا دکھی تھا آج خاص کر رہے ہیں کچھ واقعات کی وجہ سے دکھی ہوں ہوں شاک ملک سے ایک بھیکاری نہیں سمال جا رہے تو ابھی باقی کیا سمالیں گی اتنے بڑے نمبر میں ان کے نیٹورکس پھیل چکے ہیں کہ پاکستانی لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ دردے سر بن چکا ہے اور اس کی وجہ یہ نمبر ہے کہ اگر چار کروڑ کے قریب لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بڑے ہیں اور آج بڑے ہیں جائے ہیں دوستو دوستو خبر یہ لکلکا یہ ہے دنیا بھر کا سروی ہوا ہے تو پاکستان میں سے لوگ بہار بھی دیشوں میں جاتے ہیں اور دوسری دیشوں میں جا کر بھیگ مانگتے ہیں یہ بیادیس عرب روپے کا کاروبار ہے تو پاکستانی میڈیا اس پر چرچہ کر رہا ہے پاکستان کچھ بھی ایکسپورٹ نہ کرے لیکن دنیا بھر میں اپنے بھیکاریوں کو ایکسپورٹ کر رہا ہے تو پاکستان اس پر چرچہ کر رہا ہے کہ ہمارے لئے بڑی سرم کی بات ہے اور خود یہ مان بھی رہے کہ ہمارے دیش کے حالات یہ ہیں جس سے ہمیں دوسرے دیشوں میں جانا پڑتا ہے اور بھیک مانگنی پڑتی ہے بھیک میں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا اور پاکستان ہی تھی ویسے بھی بیکار ہیں کچھ کام نہیں کرنا چاہتے تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کیا ریکشن اور بتا رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں ہی چلے جائیں ہر تھوڑے دو دس قدم پر ایک چھوٹا بھیکاری ایک بڑا بھیکاری مل جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو جو آپ دیکھنا پسند ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں یہ تو اچھی بات ہے پاکستان زندہ بات بیکاری جائے ہیں وہ ماری شان ہے ہماری مان ہے ہمارا گرور ہے کہ ہمارے پاکستان میں بیکاری ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے وہ کیسے اتنا مان لوگوں لوگ تو کہتے ہیں بیکاری دردے سر بن گیا ابھی دیکھیں جیسے میں نے شو شروع کیا یہ نائلہ دکھائے ذرا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچی اتنی بیکاری میں تو ایک گھنٹے میں یہاں پر میں سو بیکاری کاؤنٹ کر سکتی دیکھیں بیسک لوگوں کو جو ہے نا کاروبار تو ملتا نہیں ہے یہ بہت آسان کاروبار ہے جس میں نہ ہی کوئی آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے نہ ہی آپ کو زیادہ موشکت کرنی پڑتی ہے بس کماؤں اور کھاؤں اور اڑاؤں بہت مزے ہیں بھئی آپ ایک گھنٹے میں دو ہزار پیہ کماؤں سے یہاں سے کتنی گاڑیاں گزرتی ہیں گاڑی والا کوئی دس روپے تھوڑی نہ دے گا یہ چھوٹا بچہ گیا چلا مجھے بھوک لگی ہے تو اس نے سو پچاس روپے اسی دے دینی ہے اور جو بہت ہی دیا لو ہوں گے وہ تو ہزار پیہ بھی پکڑا دیتے ہیں کہ بھئی یہ لو لے لو تو میرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے نا جو مستحق لوگ ہیں نا ان کا حق کھا رہے بھئی اکسا بات یہ ہوتی ہے ملک جو ہوتے انجینئر پیدا کرتے ہیں ڈاکٹر پیدا کرتے ہیں انڈیا نے جو ہے آئی ٹی پروفیشنل پیدا کی ہے ان کے آئی ٹی انڈسٹری دنیا میں اتنی بڑی ہوگی پاکستان نے بھکاری پیدا کی ہے چھوٹا بھکاری دس روپے والا بھکاری سو روپے والا بھکاری ایک ہزار پے والا بھکاری کتنے ہماری کیٹیگریز ہیں اور یہ بھکاری پر سعودی عرب اور یو ای کا بھی جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے بھکاری یہ ہی نہیں رہے یہ ہمارے بھکاری جو ہے باہر کی فورن کنٹریز میں بھی جاتے ہیں بھک مانگنے کے لئے دیکھیں نا اتنی مہنکی مہنکی ٹیگٹس لے کے لوگ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہاں پہ لوگ مارے پاکستان سے خواتین اٹھ کے اچھے گاروں کی اٹھ کے چلی جاتی ہیں وہاں پہ بھک مانگنے کے لئے سن کے کیسا لگا آپ کو شرم تھوڑا یا انسلٹ پیل ہوئی سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں ہمیں اس چیز کی انسلٹ بہت زبردست قسم کی فیلنگ آ رہی ہے مجھے جب آپ نے یہ 42 بلین ڈالرز کا جب کا ہے پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے اور ڈو منڈے کا مقام بھی ہم سب کے لئے بیکنگیں میں نے ریسنٹی میں دوبائی کا بیزر کامیرہ دو سال پہلے تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے خود اپنے ہاتھ پا کے اس کو پروپر میں نے دیکھا کہ یہاں سے کٹنگ کی ہوئی ہے اس کو بھیک مانگ رہے ہیں اور دوسری مساجد اپنی مساجد ان کی فکس ہیں وہاں پہ گھرے ہو پاکستانی میں نے ان کا انٹرو تھوڑا کیا تو وہ پاکستان یہ ایک بندے کے لئے نہیں ہے اگر وہ ایک بندہ اس طرح کی گیٹہ گریبے شامل ہے تو ہم سب ہی اس میں شامل ہے یہ پوری دنیا کا سروی ہے 42 بلین ڈالرز کا اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگر چلیں دیکھیں ان کے ہمارے پاس یہاں پہ اس ملک میں اس ٹیم جو بے روز گاری کا جو عالم ہے میں کچھ اس طرح کے اس لیول کے لوگوں کو جانتا ہوں جو بچارے پچیس تیس ہزار کی جوب کرنے والے لوگ ہیں اور در نہیں چل پا رہے ہوں کے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں سے ساٹھ سترہ ہزار بے کمائے جاتے ہیں چلے گھر کا تو سسٹم چلے گا لیکن یہ ایک شرعی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے غلط ہے پاکستان کی بدنامی مالی بادار یہ واقعی میں جو ایک عام پاکستان میں چل رہی ہے جو یعنی کہلیں کہ سیلز مین ہے اس کی عالم سیلری تیس ہزار پینتیس ہزار چالیس ہزار کے رون بوٹ ہے لیکن یہ پاکستان کے اندر جو بیگرز ہیں وہ لاکھیں قریب کم آ رہے ہیں جی بلکل میں کچھ اس طرح کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اشارت ہے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کی لڑائی ہو جاتی ہے بھائی جن کو نیا بندہ آج ہے نا وہاں اچھا یہ ایک سسٹم نہیں ہے ان کے پیچھے پورا ایک گینگ ہے ان کے سرگنہ ان کو پلکل ان کی واج کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا دن اور یہ میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ہر درس دے کو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن ریگولر ہی لوگ بہت آ رہے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ انڈسٹری اتنا ریونی اور اتنا پیسہ کماری ہے جتنا مجھے اور آپ کو شاید اندازہ ایک ریپورٹ جب میرے سامنے آئی تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے دوبارہ کنفرم کیا تو ڈان نے بھی یہ ریپورٹ چھاپی ہوئی تھی جو پاکستان کا سب سے کریڈبل انگلیش پیپرز میں سے ایک ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل تھرٹی ایٹھ ملین لوگ بھیک مانگنے کے پیشے سے منسلک ہیں یعنی کہ تقریباً چار کروڑ لوگ اس اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود ایکسپیریئنس کیا ہوگا آپ کسی بھی پاکستان کے شہر میں چلے جائیں اس وقت بڑے شہروں کی میں اگر بات کروں تو اسلام آباد ہو اسلام آباد میں تھوڑا کم ہے ویسے لیکن لاہور ہو کراچی ہو آپ کے لیے سڑک کے کنارے گاڑی روک کے کوئی کام کرنا عذاب بن جاتا ہے کیونکہ چاروں طرف سے گاڑی کی چاروں ونڈوز کی طرف سے آپ کو لوگ آ کر ناک کرنا شروع کر دیں گے پیسے دے دو یہ دے دو وہ دے دو سگنل پہ رکھو گے عذاب بن جائے گی زندگی کوئی گاڑی میں بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے کوئی کال کر رہا ہے پیسنجر ڈرائیور نہیں اس کے لیے عذاب بن جائے گا کہ گاڑی ناک ہوتی جا رہی ہے تو یہ اتنے بڑے نمبر میں ان کے نیٹورکس پھیل چکے ہیں کہ پاکستانی لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ دردے سر بن چکا ہے اور اس کی وجہ یہ نمبر ہے کہ اگر چار کروڑ کے قریب لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ یہ کہ پر ڈے کلیکشن اس ریپورٹ کے مطابق یعنی کہ بکھاری ایک دن میں کتنا پیسہ کما لیتے ہیں مختلف شہروں سے اس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ نوٹ جو چھاپ رہے نا بکھاری پاکستان میں وہ کراچی میں ہیں دو ہزار روپے ایک دن کی ایک بیگر کی کلیکشن ہے یعنی کہ مہینے کا ساٹھ ہزار روپے کماتا ہے وہ ٹھیک ہے جن کی پہلی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی ماشاء اللہ لاہور میں ایوریج پر ایک بیگر یعنی کہ ایک بکھاری چودہ سو روپے روز کے کما لیتا ہے تھوڑے سے کم کراچی سے اسلامباد میں اس ریپورٹ کے مطابق ایک بکھاری ساڑھے نو سو روپے کماتا ہے ایک دن کے یعنی کہ اسلامباد والے لوگ ذرا بہتر طرز عمل اختیار کرتے ہیں پیسے کم دیتے ہیں بکھاریوں کو اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے سڑکیں جتنی خراب ہیں جس شہر میں اتنے ہی زیادہ بیگرز وہاں پر ہیں اور کمارے ہیں کیونکہ سگنلز نہیں ہیں ٹرافک کا نظام ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ روڈ بلوک کر دو گاڑیوں کی سپیڈ سلو ہو جائے گی مانگنے کے لیے آ جاؤ تو اس لئے کراچی کی سب سے بدترین سڑکیں تو وہاں بیگرز زیادہ کماتا ہے اس سے کم لاہور میں اور اس سے کم اسلامباد میں تو یہ ایوریج بنتی ہے ملک کے تمام بڑے شہروں کی ساڑھے آٹھ سو سے نو سو روپے کی کلیکشن ایک بکھاری آن ایوریج پاکستان میں بڑے شہروں میں اگر وہ اپنا دھندہ چلا رہا ہے تو وہ نو سو روپے کے قریب ایک دن کے کما لیتا ہے اب اس لحاظ سے اٹھتیس ملین سے اس ریپورٹ نے جب ریونیو نکالنے کی کوشش کی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایوری سنگل ڈے ایک بکھاری جو باہر نکلتا ہے فیلڈ میں اگر ان تمام کی کلیکشنز کو ملا لیا جائے تو بتیس عرب روپے بکھاری پاکستان میں روز کمارے ہیں